ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں ناریل برفی ناریل برفی بنانے کے لئے میں نے ایک ناریل لیا ہے جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے پھر دھو کر اچھے سے پہنچ کر ساف کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس ناریل کو کس لیں گے پھر اس کے چھلکے ہم اس کے چھلکے نہیں ہٹائیں گے ایسے اس کو کس لیں گے چھلکے ہٹانے میں بہت ہی ٹائم لگتا ہے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا ناریل کو کسنے کے بعد ہم اسے روشٹ کریں گے اور یہ اس کو لو فلیم پہ رکھیں گے دو سے تین منٹ میں یہ روشٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو لگاتا اور ایسے ہی ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ جلینا چاروں طرف سے اس کو ایسے ہی ہلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے نہیں تو یہ بہت جلدی جل جائے گا اب ہم پیپ پہلے شگر شرف بنا لیتے ہیں اب یہاں جتنا ہم نے ناریل کا برادہ لیا تھا اس سے ہاف ہمیں شگر ایڈ کرنی ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو بھی لگاتا اور ایسے ہی چلاتے رہیں گے تاکہ یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک تار کی چارچنی کیسی بنتی ہے تو آپ ایک کٹوری میں پانی لیجئے تو پھر اس میں تھوڑا سی چارچنی ڈال کے دے گیے اگر یہ نیچے جم گیا ہے تو ہماری چارچنی ریڈی ہے دو سے تین میٹ میں چارچنی ہماری تیار ہو جائے گی اور پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارا جو ناریل کا بورا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور چاروں طرف سے اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے اور آپس میں مکس ہو جائے لگاتار اس کو چلاتے رہیں گے تھوڑی دیر میں یہ گاڑا ہو جائے گا اور پھر میں نے تھوڑے سی یہاں پہ ڈرائی فورس لیے ہیں ان کو بارک تھوڑا سی میں نے کوٹ لیا تھا کانجو بیدام جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی مکس کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے موک فلی کے دانے لیا تھے ان کو روشٹ کر کے بارک تھوڑا سا پھوڑ لیا تھا اور اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس سب کو مکس کر لیں گے اور یہ بہت جلدی گاڑا ہو جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا مکس ہے تھوڑا گاڑا ہو گیا تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا مکس ہے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے بلکل تیار ہے اور گیس کو آف کر دیں گے اور پھر ایک پلیٹ میں گھی لگائیں گے پھر فٹا فٹا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے آپ پہلے سے یہ سب ریڈی کر کے رکھئے پلیٹ میں گھی لگا کے رکھئے گا اور پھر اس کو چاروں طرف سے فیلا دیں گے پھر آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہو اس کو اچھے سے چاروں طرف سے فیلا کے دبا دبا کر لیں گے چمچ کی ہیلپ سے اس کو برابر کر لیں گے پھر ہم اس کو کٹ کریں گے یہ بہت ہی ایزی ریس ہیپ ہے فرینڈز دس سے پندرہ منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے تو آپ ایک بات جرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کو کٹ کریں گے آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ڈائیمنڈ جو بھی آپ کی اچھے اور سکوئر جو بھی یہ ہماری برفی ہم نے کٹ کر لیا اور اس کو ہم سرپ کریں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا یہ ہماری ناریل کی برفی ریڈی ہے اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو پھر فرینڈز ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ جلدی ہی ایک اور نئی ریسیپی لے کر میں آپ کے سامنے آؤں گی ایک بات جرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی تب تک کے لئے بائی بائی موسیقی موسیقی موسیقی